اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور پاکستان میں پروپٹی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے پاکستان کے اندر ٹیکس ریٹرن بھی فائل نہیں کی بطلب آپ ایبی آر کے ساتھ ریجسٹرڈ بھی نہیں ہے تو آپ کو پروپٹی پرچیز کرتے ہوئے ٹیکس ریلیف مل سکتا ہے ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے وہ کتنے پرسنٹ تک ڈسکاؤنٹ ہے کس طریقے سے آن لائن ہم اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں اور ایبی آر کا جو ڈاکومنٹ ہے رول ایشو ہوا ہے اس کو کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں آج کی چھوٹے سے ٹاپک اندر ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں آپ دیکھیں پیکٹیکل لننگ ہے اس میں افہی محبوب جیسے ہم نے اس سے پہلے ایک لیکچر میں سٹڈی کیا تھا کہ ایبی آر کی طرف سے ایک ڈاکومنٹ ایشو کیا گیا ہے جو کہ پچیس نومبر کو ایشو کیا گیا اس سے پہلے جو لیکچر تھا وہاں پہ میں نے ایکسپین کیا تھا اس لیکچر میں اس کا لیکچر کا میں لنک یہاں پہ نیچے منچن بھی کر دوں گا اور اس میں آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں اس کا جو ڈاکومنٹ کا گروپ کا لنک ہے وہ بھی مل جائے گا اگر آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے ہوئے تو آپ لے سکتے ہیں تو وہاں پہ کچھ کنڈیشن دی گئی تھی اس سے پہلے ہم تھوڑا سا سٹڈی کر لیتے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ میں کیا کہا گیا تھا اور یہ کیوں کہا گیا تھا دیکھیں جب آپ کوئی پروپٹی پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں دو سو چھتی سی کا جو ٹیکس ہے وہ دینا پڑتا ہے وہ اگر پانچ فیپٹی میلین سے یعنی کہ پانچ کروڑ سے کم ویلیو ہے اور آپ فائلر ہیں تو آپ کے لیے ریٹ ہوتا ہے تین پرسنٹ اور اگر آپ لیٹ فائلر ہیں تو ریٹ ہے چھ پرسنٹ اسی طریقے سے نون فائلر ہیں تو ریٹ ہے تین پرسنٹ اگر ہنڈر ملین سے اوپر پروپٹی ہے تو چار پرسنٹ ہے اسی طریقے سے لیٹ فائلر کے لیے آٹھ پرسنٹ ہے اور نون فائلر کے لیے دس پرسنٹ ہے ایک چیز آپ کلیر کر لیں جو ٹیکس کا ریلیف ملا ہے وہ ان دو سیکشنز کے اوپر ملا ہے تین پرسنٹ تو یا یہ جو ریٹ ہے پروپٹی کی ویلیو کے مطابق یہ آپ نے پی کرنا ہی ہے چاہے کوئی فائلر ہے یہ پاکستان میں نون ریزیڈنٹ ہے یا ریزیڈنٹ ہے اس نے پی کرنا ہی ہے تو یہ ایک تھوڑا سا کانسپٹ سٹڈی کر لیں پچھلے لیکچر میں کافی لوگوں کو کنفیجن تھی کافی کمنٹس آ رہے تھے کہ یہ جو ٹیکس ہے نا یہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے بیسک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو اوور سیز ہے وہ پاکستان میں ٹیکس ریٹن فائل ہی نہیں کرتے یعنی کہ وہ ای بی آر کے ساتھ ریجسٹر نہیں ہوتے کچھ لوگ ریجسٹر ہوتے ہیں کچھ لوگ ریجسٹر نہیں ہوتے لیکن پراپٹی پرچیز کرتے ہوئے ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے نون فائلر کے ریٹ پہ یعنی کہ دس پرسنٹ ہائی ریٹ پہ سیل کرتے ہوئے دینا پڑتا ہے اسی طریقے سے پرچیز کرتے ہوئے آپ کو میکسیمم بیس پرسنٹ تک بھی دینا پڑتا ہے اگر ویلیو ہنڈڈ ملیئر سے اوپر ہے اس کے اوپر ای بی آر نے ایک ڈاکومنٹ ایشو کیا ہے کہ جو نون ریزیڈنٹ ہے رنائبر فار ٹیکس ریٹن فائلنگ ہے ہی نہیں ہے مطلب قانون کے مطابق اس نے ٹیکس ریٹن فائل ہی نہیں کرنی تو اس کا نام جو نون ایکٹیو ٹیکس پر لسٹ ہے اس پہ آتا ہے نون ایکٹیو ٹیکس پر لسٹ کا یا ایکٹیو ٹیکس پر لسٹ کا جو ایٹی ایل کا ویلیوز ہوتا ہے ایکٹیو ٹیکس پر لسٹ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ای بی آر کے ریکارڈ میں آپ کا نام ایکٹیو آ رہا ہے آپ ٹیکس ریٹن جو ہے وہ پروپر فائل کر رہے ہیں اگر وہ ان ایکٹیو ہے یا نون ایکٹیو ہے اس کا مطلب آپ ٹیکس ریٹن فائل نہیں کر رہے ہیں نون ایکٹیو کا مطلب یہ ہی ہے کہ آپ نے آپ ریجسٹری نہیں ہے یا آپ ٹیکس ریٹن فائل نہیں کر رہے ہیں تو اب جب آپ پرچیز کرنے جاتے ہیں پروپٹی تو وہاں پہ آپ کو یہ ایشو آتا ہے کہ آپ چونکہ آپ کے اوپر قنون کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اوورسیز جو ہے وہ ٹیکس ریٹن فائل نہ کریں تو وہاں پہ جا کے جب پروپٹی پرچیز کرتے ہیں تو وہ یہ ٹیکس ریٹ دے رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ایبی آن ایک ڈاکومنٹ ایشو کیا کہ آپ اگر دو یا تین سٹپ فالو کریں گے تو آپ کے اوپر جو ٹیکس ریٹ ہے وہ ریڈیوز ریٹ اپلائے ہوگا سیل اور پرچیز کرتے ہوئے وہی ریٹ اپلائے ہوگا جو ایکٹیو ٹیکس پہ لسٹ میں آرہا ہے یعنی کہ جنہوں نے ٹیکس ریٹن فائل کی ہوئی ہے کیونکہ آپ کے اوپر قنون یہ کہتا ہے کہ آپ نے فائل نہیں کرنا تو آپ کو ریٹ بھی وہی دینا چاہیے جو فائلر والے ہیں یا ایکٹیو والے ہیں اب یہ کانسیپٹ تھا جو ہم نے پچھلے لیکچر میں سٹڈی کیا میرے حال میں کچھ لوگوں نے جو لیکچر ہے وہ فاورڈ کر کے دیکھتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹیکس کے لیکچر کو فاورڈ مت کیا کریں ہر ایک پوائنٹ پہ ہر ایک سیکنڈ کے اندر ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں قنون کو جیسے آپ فاورڈ کرتے ہیں کوئی چیز سکپ ہوتی ہے پھر انڈرسٹیننگ کے لیے نہیں ہوتی اور اس کی اب ڈریکشن کوئی اور لے لیتے ہیں اس وجہ سے لیکچر کو فاورڈ مت کیا کریں میری کوشش ہوتی ہے کہ شورٹ لیکچر ملایا جائے تاکہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ بھی سیو ہو سکے اب یہ کانسیپٹ تھا اس کے اوپر یہ ڈاکومنٹ ایشو کیا گیا وہاں پہ یہ کہا گیا کہ ٹیکس پیر جو ہے وہ پی ایس آئی ڈی یعنی کہ پیمنٹ کرتے ہوئے جو ریلیول کمیشنر ہے وہ اس کی اپروال دے گا اب اس کے اوپر دو چیزیں میں آپ کو اکسپیل کر دیتا ہوں کہ ابھی میں آئی ریس پہ بھی آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ اپلیکشن ایک اویلیبل ہے جو کہ آئی سے پہلے ہی اویلیبل تھی کیا اس کو فائل کرنے سے ہمیں کوئی بیلیفٹ ہوگا یا ایک اور ایک سلوشن ہے اس کے اوپر ابھی ای بی آر کام کر رہا ہے دونوں میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلا تو پروسس یہ ہے کہ جو اپلیکشن ہم فائل کریں گے وہ سیکشن 150 لائل کی کریں گے وہ 150 لائل اگر آپ سیکشن دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگزمشن اور لور ریٹ سیٹیفکیٹ مطلب جب آپ نے کسی بھی جواب پہ کوئی اگزمشن لینی ہے اس آڈیریس میں تو سیکشن 159 کے مطابق جو اپلیکشن ہے وہ ہم فائل کرتے ہیں اب اس کے لیے دو پروسس ہے ایک دو سو چھتیس سی کا پروسس ہے یلی کہ ٹیکس ہوگا اور ایک ہوگا دو سو چھتیس کے کا سی جو ہے وہ پروپٹی سیل کرتے ہوئے ہم پے کرتے ہیں اور جو کے ہے وہ پرچیز کرتے ہوئے ہم پے کر رہے ہوتے ہیں اب اس کے لیے ابھی تک کا جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپ بی آر میں لاغن کریں گے اگر آپ کے پاس لاغن نہیں ہے تو آپ ابھی اپلیکشن فائل نہیں کر سکتے مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ابھی سلوشن ویلیبل ہے جو اپ بی آر کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے یا آپ اگر ٹیکس اٹل فائل نہیں بھی کرتے تو آپ کو ریجسٹرڈ ہونا پڑے گا میری انفرمیشن کے مطابق یہ جو لوگ ریجسٹرڈ نہیں بھی ہے ان کے لیے بھی سلوشن ویلیبل ہوگا لیکن کچھ دنوں تک میں آپ کو دونوں چیزیں ایکسپیل کر دیتا ہوں اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے لاغن کرنے کے بعد اس کو اپلیکشن فائل کرنی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا فال آب رکھ رہا ہے آپ کو ایک سیٹیف کے ڈشیو کیا جائے گا اس کی بیس پہ آپ جو ریڈیوس ریٹا وہ پے کر سکیں گے ابھی میں آپ کو آئیریس پہ لے کے چلتا ہوں تو آپ نے آئیریس جو ہے وہ لاغن کرنا ہے جب آپ لاغن کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے سے جو ونڈو ہے وہ اپل ہو جائے گی پھر آپ نے ویڈھولڈنگ اور اڈوانس ٹیکس کے ٹیم میں جانا ہے یہ سیکنڈ لاس کی دو اپلیکشن آپ کے پاس آ رہی ہے سیکنڈ لاس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک لاسٹ ایک سیکنڈ لاسٹ ہے یہاں پہ یہ آ رہا ہے ون فیفٹی نائن وال جو ابھی ہم نے سیکشن سٹڈی کیا ہے اگزمشل کے لیے دو سو چھتی سی سیل سلیش ٹرانسفر آف ایم موویل پراپٹی اس کا مطلب کیا ہے کہ ون فیفٹی نائن میں ہم اپلیکشن فائل کریں گے کہ ہمیں ریڈیوس ریٹ ایشو کر دیا جائے اسی طریقے سے پرچیز کو پرگرام آئے گے تو یہ نیچے والی جو لاسٹ اپلیکشن ہے وہاں پہ پرچیز آ رہا ہے تو لیٹسے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں جو بھی آپ کا ریلیونٹ نمبر ہے وہ منشن کیجئے اور جیسے آپ کلک کریں گے میرے پاس چونکہ ماسٹر لاؤگن ہے اس وقت سے مجھے لکھنا پڑتا ہے اور یہ میرے پاس اپلیکشن آویلیبل ہے یہاں پہ میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے سے ڈائیگرام آپن ہوگی آپ نے یہاں پہ تھوڑی سی سٹوری لکھ دینی ہے کہ آپ ایس پر یہ ڈاکومنٹ ہے جو سرکرول ہے اس کے مطابق آپ اس کی اگزمشن لینا چاہتے ہیں جو سیکشن ہے اس کو میلشن کر دیں ایک سو گیارہ اے سی کے مطابق اردو میں لکھ سکتے ہیں انگلیش میں لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو آتا ہے بس انڈرسٹیننگ آپ کی ہونی چاہیے وہ آپ لکھ دیں اور اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ کو آپ اٹیچ کر دیں اور ساتھ ہی یہاں پہ آپ نے اپنا پی او سی یا نائی کاؤپ ہے اس کی پی ڈی ایف کی جو کاؤپی ہے وہ بھی یہاں پہ اٹیچمنٹ میں سیو کرنی ہے یہ کرنے کے بعد آپ اس کو سمیٹ کر دیں اور کچھ ٹائم کے بعد یہ جو اپلیکیشن ہے وہ فاورڈ ہو جائے گی جو ریلیونٹ کمیشنر ہے اس کے پاس کیونکہ یہ ڈاکومنٹ ایک ایس او پی ہے کلیر پرسیجر ہے اس کے مطابق وہ اپلیکیشن جائے گی کمیشنر کے پاس کمیشنر اس کو ڈیلیگیٹ کرے گا ڈپٹی کمیشنر کے پاس اور ویسے تو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی ایک دن کے اندر وہ رپلائے کرے گا لیکن لگتا نہیں ہے کہ ان کی طرف سے ایک دن میں رپلائے آئے گا بارال چونکہ ڈاکومنٹ ایشو کیا ہوا ہے تو ہم اس کی بیس پہ ہی ڈسکیشن کر رہے ہیں کہ شاید رپلائے آ جائے اچھا یہ جو سلوشن ہے نا یہ اتنا فیکٹیو نہیں ہے آپ اس پہ اپلیکیشن فائل کر دیں لیکن میرے مطابق میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلوشن اتنا فیکٹیو نہیں ہے یہ کرنے کے بعد آپ کو فالو بھی لینا پڑتا ہے وہاں پہ اس آفیس میں جا کے ویزر کر کے ان کو کہنا بھی پڑتا ہے کہ بھئی اپلیکیشن آئی ہوئی اس کو دیکھ لیں کیونکہ ہمارے ہاں ایفیشنسی لیول گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بڑا لو ہے بڑا کم ہے جب تک آپ جا کے ان کو حلاتے نہیں ہیں پوچھ نہیں کرتے کام نہیں ہوتا یہ آپ سب کو پتا ہے کیونکہ اوبرسیز سے بیٹھے تو کوئی نہیں جانتا تو آپ نے وہاں پہ جا کے کھٹ کھٹانا ہے کہ بھئی اپلیکیشن آئی ہوئی اس کا رپلائے کریں ایک دن میں تو پوسیبل نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کی بڑی اچھی ہے اگر لکھ ہو تو ایک دن میں پوسیبل ہو لیکن نارملی یہ پوسیبل نہیں ہوتا کیونکہ بائنگ اور سیلنگ کے ٹائم پہ دونوں پارٹی فریکنلی ایگریمنٹ میں انوال ہوتی ہیں ٹرانکشن کلوز کرنا چاہتی ہیں تو وہاں پہ ٹائم جو ہے اس کا جو ضائع ہونا وہ افورڈ نہیں کر رہی ہوتی دونوں پارٹی تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس میں کوئی سیپرٹ امپروومنٹ آ جائے اب جو دوسرا سلوشن ہے وہ کیا ہے اس کو پر ویسی ابھی ابھی ای بی آر کام کر رہا ہے وہ سلوشن اتنا فیکٹیو نہیں ہے میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں کہ آپ نے اسی طریقے سے ویب سائٹ اوپن کرنی ہے جب آپ ویب سائٹ اوپن کریں گے تو آئر ایس پہ آپ کلک کریں آئر ایس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طریقے سے ایک نئی ونڈو آتی ہے جو کہ انہوں نے ابھی جو ہے وہ اوپن کی ہے اس کے لیے پیمنٹ کے لیے وہ اگر آپ یہاں پہ کریئیٹ پیمنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے انفرمیشن آئے گی ٹیکس آن مووے میں پروپٹی یہاں پہ آپ دیکھیں تو ابھی تک صرف ریزیڈنٹ کو ایڈ کیا گیا ہے مطلب یہ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے اس پہ جو اس جب یہ سلوشن اگر نیکس ویک میں یا دو چاہتیر میں اپڈیٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو اپڈیٹ بھی کر دوں گا اور میں اکسپین کروں گا کہ آپ نے یہاں سے چلان کیسے بنانا ہے یا آپ کی جو لینڈ لکارٹ 30 ہے انہوں نے کیسے چلان بنانا ہے تو یہاں پہ ابھی صرف ریزیڈنٹ کو ایڈ کیا گیا ہے کہ نور ریزیڈنٹ کی اپشن آ جائے گی لیکن ریزیڈنٹ کی اپشن آ جائے گی لیکن ریزیڈشن ٹائپ کے اندر انٹین بھی آ گیا ہے نائکو بھی آ گیا پی او سی بھی آ گیا ہے اس کا مطلب اپ ڈیٹ ہو رہا ہے سسٹم اپ ڈیٹ ہو رہا ہے یہ تو صرف ایک وہ والا سلوشن ہے کہ اگر آپ کے پاس آئرس کا یوزرنیپ پاسمنٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو پھر آپ نے آ کے یہاں پہ چلان بنانا ہے اور یہ ایک بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر یہ ڈاکومنٹ ایشو کیا گیا ہے اور اگر کوئی ٹیکس ایم بی آر میں ریجسٹرڈ ہے تو پھر تو ٹیکس ایٹرنمی فائل کر رہا ہوگا تو یہ ڈاکومنٹ ایشو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیکس میں ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے تو اس نے چلان کیسے بنانا ہے ریڈیوس ریٹ کا مطلب وہ یہ بیس پرسنٹ یا سولہ پرسنٹ یا بارہ پرسنٹ کے ریٹ سے بچ جائے وہ وہی ریٹ پہ کرے گا جو فائلر کا ہے یا ایکٹیو کا ہے دونوں کو برابر کر دیا گیا ہے فائلر کو اور ایکٹیو کو تو اس کے لیے یہ جو چیز ابھی اپ ڈیٹ ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو سلوشن یا اس کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گی تو اس کے اوپر ویسے ابھی کام ہو رہا ہے تو جو پہلا سلوشن میں نے آپ کو وہ آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں لیکن وہ اتنا افیکٹیو نہیں ہے جب یہ ڈاکومنٹ ایشو ہوتا ہے تو اس کے کچھ دنوں کے بعد سسٹم اس کے اوپر ایمپلیمنٹ ہوتا ہے مطلب پہلے ڈاکومنٹ ایشو کر دیا جاتا ہے بیک اینڈ پہ آئیٹی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد اپ ڈیٹ ہوگا تو اس سارے سنیریو کو یا سارے لیکچور کو اگر ہم کنگلوڈ کریں تو وہ یہی ہے کہ ایک تو آپ یہ کلیر کر لیں کہ پروپٹی پر چیز کرتے ہوئے ہمیں منیمم ٹیکس تو دینا ہی پڑے گا جو کہ فائلر کے لیے 3% ہے اگر 50 ملین سے کم پروپٹی ہے 100 ملین سے کم ہے 50 سے زیادہ ہے تو 3.5 ہے اسی طریقے سے اگر 100 ملین سے 10 کلوڑ سے زیادہ ہے تو آپ کے لیے 4% ہے لیکن اگر آپ نو ریزیڈنٹ ہیں اور آپ نے ٹیکس ریٹر کئی فائل نہیں کی تو پھر آپ کو 10% فائل کیا جاتا ہے اب یہ قانون کے مطابق آپ کو اس کو پر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے 6% کا اس کے لیے آپ نے پروسس فالو کرنا ہے جو اس ڈاکومنٹ کے مطابق ہے اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ اپلیکیشن ہم آن لائن فائل کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کریں اگر آپ کی پروپٹین پروسس ہے اور آپ پاکستان میں ہے فالو اپ رکھ سکتے ہیں تو آفیس سے جا کے وہ لیٹر ایشو کروا دے اس کی بیس پہ لینڈ اکارڈ جو آثورٹی ہے وہ آپ کو ریڈیوس ریٹ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ایشو کر دے گی اور آپ کا ٹیکس کم ہوگا اس کے بعد اگر مجھا نہیں لگتا کہ لینڈ اکارڈ اپارٹمنٹ اس پہ اگری ہو جب تک کہ اسی وجہ سے انہوں نے اس ڈاکومنٹ پہ سی پی آر یعنی کہ کمپیٹرائز پیمنٹ سلپ اور پی ایس آئی ڈی کی بات کی ہے کہ جب آپ کسی بھی سوسائٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پیمنٹ سلپ آئی ڈی بنائی جاتا ہے یا چلان بنائی جاتا ہے جس کی بیس پہ آپ ٹیکس پیمنٹ کرتے ہیں تو اب انہوں نے یہ کہا ہے اس آپشن میں یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو اٹیچمنٹ بھی آرہی ہے بائرز بھی آرہے پارٹیکلوز آف سیلر بھی آرہے تو سارا ایک فارم ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پہ آپ اس ڈاکومنٹ کے مطابق اٹیچمنٹ اٹیچ کریں گے آپ کا کمیشنر یا ڈپٹی کمیشنر اس کو ویریفائی کرے گا اور پھر آپ کو پی ایس آئی ڈی جو کنفرم پی ایس آئی ڈی ہے وہ اشیو کر دیا جائے گا اس کے بعد آپ بینکر میں اس کی پیمنٹ کریں گے تو آپ کو ریلیف ملے گا ریڈیوس ریٹ کا تو یہ تھوڑا سا ایک کنفیوزنگ ٹاسک ہے کیونکہ دو دو چیزیں چل رہی ہیں تو ابھی تک کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ آن لائن فائل کر دیں یا کچھ دن ویٹ کر لیں جب یہ ڈاکومنٹ اپڈیٹ ہو جائے گا تو سب کے پاس اویلیبل ہوگا آپ کو بھی اپڈیٹ کر دیا جائے گا اور اس کی بیس پہ آپ اپنا چلان بنا سکتے ہیں جیسے میں نے سٹارڈ میں بتایا تھا دو سلوشن ہے ایک پہلا سلوشن ہے اتنا فیکٹیو نہیں ہے دوسرے سلوشن پہ جو اپڈیٹ ہے لون ریزنینٹ کو ایڈ نہیں کیا گیا لیکن باقی اس کی ساری انفیومیشن ایڈ کر دی گئی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو تو اس وجہ سے آپ نے یہ جو چیزیں ہیں یہ اس سے اپڈیٹ رہنا ہے تاکہ آپ کی میکسیمم جو ٹیکس کی سیویگ ہو سکے جو آپ نے آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی پیشتے لیکچر کو اس کو میں نے کلیئر کر دیا کہ مینیمم ٹیکس تو آپ کو دینا ہی پڑے گا جو فائلر دے رہے ہیں آپ کے پاس کچھ سجیائشن ہو کوششن ہو مینچن کیجئے اس کو اپنے دسکشن کریں گے تاکہ جو لنننگ کا پروسس ہے کنٹینوڈ ہے بہت شکریہ جزاک اللہ